ممبئی سے ایک بھائی کا سوال بزریہ واتس اپ محصول ہوا کافی مرتبہ انہوں نے سوال پوچھا مگر مسروفیت کی وجہ سے جواب نہیں دیا گیا سوال ان کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو سب کے علم عمل میں اضافہ کرنے والا ہے سوال ان کا یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں کیا سترہ رکھاتے ہیں پوری پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے کیا سترہ میں سے اگر کچھ نمازیں رہ جائیں جیسے سنت غیر موقع دا ہے تو کیا عشاء کی مکمل نماز پڑھنے کا سواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے بہت سارے لوگوں میں جو ہے ان کے ذہنوں میں سوال کرتی شکلتا ہے موضوع سامعین و ناظرین اکرام سب سے پہلے تو ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ پنج وقتہ نمازوں میں جتنے سنن اور نوافن ہیں واجبات واجب بھی اس میں ہیں تو یہ تمام نمازیں ہمارے لیے ایک معنی کے حساب سے بہت ضروری ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کل حشر کے میدان میں اگر کسی کے نامائے عمال میں فرض کم پڑ جائیں یعنی فرائز اگر کم ہو جائیں تو اس کی جو بھرپائی ہے وہ نوافل کے ذریعے سے کی جائے گی مگر اکثر ہمارے مسلمانوں کے عادت ان کے اندر یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ نفل نماز کو بلکل لائٹ لیتے ہیں یعنی یہ پڑے تو بھی چلتا ہے نئے پڑے تو بھی چلتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یاد رکھیں کل حشر کے میدان میں اس کی اہمیت آپ کو پتا چلے گی کہ کیا اس کی اہمیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوافل کا جو ایک اس کی جو فضیلت بتائی ہے اسے ہمیں جو ہے رائے گاہ کرنا نہیں چاہیے بلکہ سنت اور نوافل جتنے نمازوں میں ہیں ہمیں انہیں جو ہے اگر کوئی شرعی عذر یا شرعی مجبوری نہ ہو تو ہمیں کمپل سری اس کو ادا کرنا چاہیے ادا کرنے میں یہ ہمارے لیے خیر اور آفیت اور سلامتی والا معاملہ ہے اب کیا سترہ رکعتیں پڑھنا لازمی ہے تو ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ عشاء میں نو رکعتیں پڑھنا نو رکعتیں جو پڑھنا وہ تاقید ہے اس میں یعنی کہ وہ آپ کو جو ہے اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو آپ ان نو رکعت میں سے کوئی رکعت کو چھوڑ نہیں سکتے مثلا چار رکعت فرض ہیں اس کے بعد دو رکعت سنت موقتہ ہیں پھر اس کے بعد تین رکعت واجب الوطر ہیں یہ آپ کو بغیر اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو جیسے کہ فرض پڑھ لیے اور وہاں سے جو ہے رفو چکر ہو گئے بھاگ گئے نہیں بلکہ فرض بھی پڑھنا ہے چار رکعت اور دو رکعت سنت موقتہ بھی پڑھنا ہے اور تین رکعت واجب الوطر بھی آپ کو پڑھنا یہ ضروری ہے اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو اگر کوئی مجبوری ہے جیسے کہ گائیڈی چھوٹنے والی ہے ٹرین چھوٹنے والی ہے یا اگر کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ دواخنے کا یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو تب اس وقت آپ فرض پڑھ کر جا سکتے ہیں بعد میں آپ اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اپنا ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ بس فرض پڑھنا ہے فرض کو اہمیت دینا ہے اور بعد میں نکل جانا ہے تو ایسے نہیں ہوگا بلکہ عشاء میں نو رکعتیں عشاء کی فرض سے پہلے چار رکعت ہیں تو یہ چار رکعت سنت غیر موکدہ ہیں اب بہت سارے لوگ یہ سنستے ہیں کہ غیر موکدہ کو پڑھیں تو چلتا ہے نہیں پڑھیں گے تو ابھی کوئی پرسش ہونے والی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے غیر موکدہ جو سنت ہے وہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسے کہ کئی آحادیث کے کتابوں میں بات موجود ہے خود صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے پہلے چار رکعت مول رہا ہے تو سنت غیر موکدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں بلکہ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ افضل و عالی ہوتا ہے اس لئے کہ اگل حشر کے میدان میں اس کا بھی ثواب آپ کے ایک ہاتے میں انکلوٹ کر دیا جائے گا اسے نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پڑا تو اس کا کوئی ثواب ملے والا نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ اگر آپ اس کو ترک کر دیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن ہمارے بزرگان دین اکابر اور اسلاف فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے اس سنت غیر موکدہ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور عشاء کی نماز میں نو رکعتیں یہ لازمی طور پر پڑھنا ہے اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو اگر کوئی عذر شرعی ہو تو جو ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن مکمل سترہ رکعتیں جو ہے سنت غیر موکدہ کو ملا کر اگر کوئی بندہ پڑھنے کا اس کا معمول بنا لے اور اس کو پڑھتا رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سواب ہی سواب ہے عجر و سواب کا معاملہ ہے کل حشر کے میدان میں فرائض جب کم پڑ جائیں گے تو یہ تمام نمازیں آپ کی بھرپائی کریں گے تو جس نماز کے ساتھ جتنی نمازیں ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں عصر کی نماز میں آٹھ رکعتیں ہیں وہاں پر بھی لوگ سنت غیر موکدہ ہے کہہ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر چار فرض پڑھ لیتے ہیں تو ایسے نہیں ہیں عشاء کی نماز میں سترہ رکعتیں ہیں تو سترہ رکعتیں مکمل پڑھنے کے عادت ڈالیں اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ ہمیں تمام نمازوں میں جتنے بھی سنتیں غیر موکدہ یا موکدہ اور اس کے علاوہ نوافل جتنے بھی ہیں ان سب کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ادا فرمائیں حضرت علامہ و مولانہ حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس اوفیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں جزاکاللہ